اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الادھار کے حوالے سے میں چند باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت جگہوں پر باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ مسلمان کلگری میں اور کینیڈا میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں تنظیمیں مساجد سولہ جون کو عید الادھار کر رہے ہیں بعض سترہ جون کو کر رہے ہیں جو سولہ جون کو عید الادھار منا رہے ہیں وہ سعودی عرب کے اعلان کو فالو کر رہے ہیں اور جو سترہ جون کو عید منا رہے ہیں وہ لوکل روحیت حلال کو فالو کر رہے ہیں اب یہ جو ڈس یونٹی ہوتی ہے اور کئی سالوں سے ہوتی ہے ہم سب کو معلوم ہے ہمارے تو بچپن سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی دیکھا یہاں پر بھی وہ ہی ہو رہا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں جو بلا وجہ کانٹروورسی کرنا چاہتے ہیں وہ انہی چیزوں کو ایشو بنا کے نہ صرف یہ کہ علماء پر مساجد پر اپنے مخالفین پر اپنے بھراس جو کسی وجہ سے نکل نہیں رہی ہوتی ہے وہ اس موقع پر نکالنے کی پوری برپور کوشش کرتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں دیکھئے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں سب کمی پوری کمیونٹی سے یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت غازہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے قتل عام ہو رہا ہے آپ میں سے کتنے لوگ جو عید پر ڈس یونٹی کے کشور مچا رہے ہیں غازہ کے لیے آپ نے ایک دن بھی ڈاؤنٹون میں آئے کسی ریالی کے اندر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر جو وہاں قتل و غارت ہو رہی ہے اس کو عوام میں بتانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے آپ خاموش تماشا ہی بنے ہوئے ہیں گھر میں ڈرائنگ گروہ میں بیٹھ کے غازہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہاریں امدردی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پر سکیہ رہے گیا ہے لیکن عید پر یونٹی آپ کو چاہیے غازہ پر آپ کو یونٹی کی کوئی فکر نہیں ہے تمام مسلمان ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں آپ نے کتنا احتجاج کیا ہے ہمارا ملک کینیڈا اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے غازہ کے مقابلے میں آپ نے کتنے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے یہاں آپ کو ڈس یونٹی نظر نہیں آ رہی ہے الحمدللہ ہم الحمدللہ جہاں پر اور بہت ساری تنظیمیں ہم بھی اس میں سر فیر ہیں جو غازہ کے لیے اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں جو جنگ ہم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کی جنگ ہے اوینیس کی جنگ ہے تقریر ہے ہم کرنا ریلیز میں جانا یہ ہم کر سکتے ہیں یہ بتائیے جو ڈرائنگ گروہ میں بیٹھ کے ریسٹورانس میں بیٹھ کے کھانے کھاتے ہوئے اس ڈس یونٹی پر بات کرتے ہیں غازہ کے لیے آپ نے کام کیا کیا ہے کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے کتنے پاکستانی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سارے پاکستانی پاسپورٹ پر یہاں آ گئے ہیں اور کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے جب دوسرے رہیں گا مسلمانوں کے لیے کتنے مسلمان ہوئے مطلب آپ حضرات سوائی عید پر کیونکہ بکریں انہوں نے روز کر کے اکٹے کھانے ہوتے ہیں اس میں آپ کو ڈس یونٹی نظر آتی ہے مسلمانوں کے جو بڑے مسائل ہیں اس میں کوئی ڈس یونٹی نظر نہیں آتی آپ کو غازہ کے اوپر ڈس یونٹی نہیں ہے اس کے لیے کوشش کریں نا اس پر بھی بات کریں کشمیر کے حوالے سے ڈس یونٹی نہیں ہے کچھ اس کی آزادی چاہتے ہیں کچھ اس کو پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں کچھ اس کو ہندوستان کے ساتھ چاہتے ہیں کچھ بالکل انڈیپینڈنٹ چاہتے ہیں پاکستان کو گھریاں نکال رہے ہوتے ہیں یہ ڈس یونٹی نہیں ہے آپ کو وہ ڈس یونٹی نظر نہیں آتی صرف عید پہ بکرے کھانے کے لیے آپ کو یونٹی چاہیے یہ تو مطلب بڑے افسوس کی بات ہے جو اہم مسلمانوں کے مسائل ہیں ہمارے ہاتھ تعلیم کا فقدان ہے ہمارے بچے دہریہ بن رہے ہیں ہماری سکولوں میں ایک سیکولر ایڈوکیشن کے ذریعے بچوں کو دہریہ بنایا جا رہا ہے اس پر آپ کو ڈس یونٹی نظر نہیں آتی اس پر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں آپ کو بڑے مسائل نظر آتے اور آپ کو عید پر آپ کو ڈس یونٹی نظر آتی ہے پھر یہ سب پڑے لکھے لوگ ہیں جو ریسٹوران میں بیٹھے کھانے کھاتے ہوئے ایک دوسری کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں یادرکی ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے غیبت کی وہ جنت میں نہیں جائے گا اب آپ بکرے ہزار قربان بھی کر لیں گائے ہزار قربان کر لیں باقی نے فرما دیا کہ جوگر خور جنت میں نہیں جائے گا چکلی کھاتے رہے ہیں آپ آپ کو شرم آنی چاہیے آپ آئیں نا میں مسجد میں بیٹھوں آج جمعرات تیرہ جون اثر کی نواز میں گمبت خضرہ مسجد میں پڑھوں گا آئیے آپ وہاں پر تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں کہ غیبت کے کیا نقصان آتے ہیں اور یہ ڈس یونٹی عید پر کیوں اس کا شور اٹھتا ہے باقی معاملات پر آپ ڈس یونٹی کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ اس کو ختم کیا جائے ٹھیک ہے تو آج انشاءاللہ و نظیر میں گمبت خضرہ مسجد نے آپ سب کا جن کو ڈس یونٹی نظر آ رہی ہے ڈس یونٹی ہے افکورس ہے لیکن یاد رکھئے سعودی عرب کا اعلام جو ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر نہیں ہے اور آپ انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پر جتنے بھی معاہری نے فرقیات ہیں ان کی تمام کیلکولیشن کے مطابق آج انسان چاند اور مریخ پت تک پہنچ گیا ہے اتنی کریکٹ ہمارے پاس اسرنومکل کیلکولیشنز ہیں کہ ایک ڈگری بھی ایک سائنٹ جو ہے وہ اس کو غلط کیلکولیٹ نہیں کرتی ہے تو اس کے مطابق وہاں تو چاند ہوئی نہیں سکتا تھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا حج غلط ہوگا یا صحیح ہوگا یاد رکھئے کہ بلکل یہ تو رب نے قبول کرنا ہے مولی صاحب نے تھوڑی قبول کرنا ہے اب وہاں کی آثورٹی ہے اس نے اعلان کر دیا اس کو فالو کرنا ہے سعودی عرب میں دوسرے موالک میں وہاں پر گورنمنٹ اعلان کرتی ہے تو وہاں پر لوگوں کو فلکہ فالو کرنا پڑتا ہے یا کرنا چاہیے بھی یہاں کینیڈا میں گورنمنٹ اس کا اعلان نہیں کرتی تو یہاں مختلف تنظیمیں ہیں تو جہاں جو لوگ اپنی حکومتوں کی پابندی کرتے ہیں وہ صحیح ہے غلط نہیں ہے میں تو سولہ جون کی جو عید کر رہے ہیں میں ان کو غلط کہتا ہی نہیں ہوں کبھی ہم نے کبھی کسی کو غلط نہیں کہا کیونکہ سب کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح دن عید کریں ہم جو ہیں رویت حلال کمیٹی آف کینیڈا جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ نورت اور ساؤت امریکہ میں ان دو کانٹینٹس میں کہیں بھی چاندر آ جائے اس کو وہ ایکسپ کرتے ہیں اب چونکہ ہم رویت حلال کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے حساب سے وہ سترہ جون کو ہے عید العظاہ بنتی ہے اب یہ آرگومنٹ کہنا کہ جناب عرفہ پندرہ کو ہو جائے گا اب سولہ کو عید کرنا لازم ہے یاد رکھئے یہ جن صاحب کا بھی عقیدہ ہے یا سوری مسئلہ ہے فقہ ہی مسئلہ ہے خود سعودی علماء کی میں نے اپنے فیس بک کے اوپر ان کی تقریریں شیئر کی نہیں آپ پڑھ لیجئے شیخ بن باز ہوں شیخ عسیمین ہوں اور دوسرے علماء ہوں وہ سب کہتے ہیں کہ بلکل نہیں کرنا چاہیے کینڈا دوسرے موانے کے اندر سعودی عرب کے اعلان کو آپ پڑھ لیجئے یہ ان کے مفتی آنے کریں یہ ان کے مفتی آزم ہیں ان کے مفتی یہ کریں آپ نہیں کریں یہاں کے جو چار آدمی ہیں ریسٹوران میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے گھروں میں بیٹھ کے ہوئے بیپتے کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں اللہ سے ڈریں بھائی کچھ اللہ کا ڈر ہے آج آئیے میں تیرہ جون دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو میرات کا دینے آج اثر کی نواز میں گمہ کے خزرہ مجد میں پڑھوں گا سارے سوالات لے کے آئیے گا انشاءاللہ اور پھر میں آپ سے بھی یہ پوچھوں گا کہ آپ کو دین کتنا ہوتا ہے ہاں یہ بھی میں ہوتا ہوں آپ مجھ سے دین سمجھنے آئیں گے یا میرا دین پوچھنے کے لئے آئیں گے یا میری کوالیفکیشن کرنے کے آئیں گے تو پھر میں آپ کی بھی کوالیفکیشن انشاءاللہ پوچھوں گا لے آئیے اپنے مولی صاحب کو بھی ساتھ لائیے انشاءاللہ رزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی اثر کے وقت غیبت نہ کریں آئیے باق کریں سامنے انشاءاللہ وصلہ اللہ تعالیٰ الحبیبی محمد وعلی وبرک وصلہ اللہ علی